میرا رب اور اس کی بات کامال میرا اللہ اور اس کے دین کی دھجیاں بکھیلی جا رہی ہوں حضرت عبو بکر نے کیا فرمایا تھا آئیو بدل الدین مانا حی میرے ہوتے ہوئے ابھی میں زندہ ہوں اور دین میں کوئی تغییر ہو تو بدلہ جائے گا اگر یہ نہیں ہے تو بے غیرتی حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے اور اس بے غیرتی اور بے حمیتی کا عالم جو یہ ہے جو ہمارے دین میں مقام ہے اس کو سن لیجئے آہ اللہ عز و جللہ علیہ جبرائیل علیہ الصلاة والسلام انقلب مدینہ تکذا و کذاب اہلہ اللہ نے وحی کی حضرت جبرائیل کو علیہ الصلاة والسلام فلا فلا بستیوں کو گلٹ دو صدوم اور عامورہ کی بستیوں کی طرح عذابیں حلاکت نامل کر دو طال فطال حضور فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے عرض کیا یارب اِنَّ فِيهَا عَبْدَكَ فُلَانًا لَبْ جَعْسِكَ تَرْفَتَعَيْنِ اے لہا میں اس بستی کو لٹ دو اس میں تیرا فلا بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپگنے کتنی دیر بھی معاصیت میں بسج نہیں کی کسی کے ذاتی تقویٰ کے کیا اُتحاں ہے ذاتی نیکی کا کیا عالم ہے کسی کے زہد کی کیا کیا سطح ہے ذرا غور کیجئے دواہی دینے والے جبرائیل ہیں کوئی قرائے کے وکیل نہیں ہیں اور کوئی پولیس کے ٹاؤٹ نہیں ہیں لَبْ جَعْسِكَ تَرْفَتَعَيْنِ اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ کبھی میری زیرت اور حمیت کی وجہ سے متغیر نہیں ہوا اس کو کسی نے ماں کی گالی دے دی تو پورے جسم کا خون چہرے میں آگیا کچھ کرنا سکا ہو کام تو گیا اپنی جگہ پر اب میرے دین کی دھجیاں بکھرتے ہوئے دیکھتا رہا اور لگا رہا مصر رکھو ذکر فکر سبحگاہی میں اسے اور پختہ کر دو مزاج خانقاہی میں اسے انہی مسائل میں الجھاؤ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنی چاہیے جہری طور پر کے نہیں پڑھنی چاہیے دیر گھنٹے کی تقریح سننے کے بعد اصل مسئلہ یہ اٹھا بیڑا یوں ہی تو غرق نہیں ہو گیا ہے جس نے کہا تھا کیا اسے معلوم نہیں اختلافی مسئلہ ہے الجھائے دکھو ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے یہ کتاب اللہ کی تعملات میں الجھا رہے چوتھی چیز اگر یہ ایمان باللہ حقیقی پیدا ہو جائے گا تو توکل صرف اللہ پر اسباب پر نہیں مسائل پر نہیں تفویض الامر الاللہ وَاُفُبِدْ اَمْرِ لَاللَّهِ اِنَّ اللَّهَ بَصِرُ بِالْعِبَادِ اَرْرَضِي بَرَضَائِ رَبْبَدْ اے اللہ میں نے اپنی جان کھپا دی ابھی تیری مشیط میں نہیں ہے کوئی نتیجہ نکلنا میں راضی ہوں جان دی دی ہوئی اسی کی تھی ہم تو یہ ہے کہ ہم ادانا ہوئے یہ اپنی مشیط ہے اس کی بے نیازی کا عالم یہ ہے کہ جلیل القدر نبی اللہ اکبر حضرتِ یحیٰ علیہ السلام وَالسلام وَآتَيْنَاهُ الْحُکْمَ سَبِيَّةِ وَحَلَانَ مِنْ لَدُنَّةِ وَكَانَ تَقِيَّةِ اور ایک رقصہ کی فرمائش پر گردن اڑا کر تشت میں رکھ کر سر پیش کر دیا نہ آسمان پھٹا نہ زمین شک ہوئی اس کی بے نیازی ہے اب کون اپنا فرض رضا کرنا ہے بس توقع اس پر تفویض الامر اس کو اور اس کی رضا پر رضا ہم بھی تشلیم کی خود ڈالیں گے بے نیازی تیری عادت سے سہی چار چیزیں ہوں گی تو یہ جہاد فی سبیل اللہ ہوگا اور ابھی صرف ایمان باللہ کی بات ہوئی اس کے بغیر کوت جاؤ میدان میں رام بھلی کرے گا سیاسی جو ہے لوگ اپنے حوصلہ مندیوں کا نشانہ بناتے ہیں ایکسپلائٹ کرتے ہیں نوجوانوں کو